سالم بن عبداللہ نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میری بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح عزیزہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دوں پھر کچھ دنوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ نے جو صورت میرے سامنے رکھی تھی اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولوں ہاں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تو میں ان کو قبول کر لیتا شعب کے ساتھ اس حدیث کو یونس بن یزید اور موسیٰ بن اقبا اور محمد بن عبداللہ بن ابی عطیق نے بھی زہری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پینتالیس